مذہب کی بات کریں ایک دین ہے جس کے تابعین اسلام میں قوم نبی موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں مگر تاریخی مطالعے میں یہ دونوں نام اس اثر اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں جس کا توریت کے جز خروج میں ذکر ہے اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نبی موسیٰ نے ازاد کروایا اور بحیرہ احمر پار کر کے جزیرہ نمائے سینہ لے آئے حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ نے رکھی مگر دین کا داروں مدار تورات اور تلموت کے مطالعے پر ہے نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی پر دو ہزار چھے کے اواخر تک دنیا میں یہودیوں کی تعداد چودہ ملین تھے اس وقت اسرائیل یہودی اکثریت والا واحد ملک ہے جہاں ان کو حق خدرادیت پوری طرح حاصل ہے یہودی اکائد کی بنیاد خدا کی وحدنیت اور بنی اسرائیل کی فضیلت ہے یہودیت کی سب سے اہم دینی کتاب تورات ہے جو نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ مسیحت اور اسلام میں بھی اسمانی کتب کے طور پر شمار کی جاتی ہے تورات تناخ کا پہلا حصہ ہے تناخ کو انگریزی زبان میں عبرانی بائبل کہا جاتا ہے کیونکہ تورات کے علاوہ اس میں دو اور حصہ شامل ہیں جن میں یہودی تاریخ و اقائد کے اہم انصر بیان کیے گئے ہیں تناخ کا دوسرا حصہ ہے نوی اہم یعنی انبیاء اور تسرا ہے کیوتی اہم یعنی کتابیں یا درج کردہ چیزیں تورات قوم یہود کی سب سے مقدس کتاب ہے جو عبرانی زبان میں لکھی ہے قوم یہود کے نزدیک اس کے پانچ اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابیں بھی کہا جاتا ہے چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ پانچ موسیٰ پر نازل ہوئیں اور تناخ کے باقی حصے اللہ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگائے تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو آدم اور ہوا سے شروع ہوتا ہے نوح اور سلاب کا بیان دیتا ہے اور پھر ابراہیم کی رسالت بیعہ اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے ابراہیم سے ایک وعدہ یا معایدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے سب سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا آج یہودیت میں یہ اہد بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی کے بلبوتے پر اس دین کے دیگر عمال مبنی ہیں مثلا مردوں پر خطنہ کی رسم فرض ہے چونکہ وہ اس معایدے کی علامت سمجھی جاتی ہے جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ بالاخا یعنی یہودی شرعہ کے مطابق یہودی نہیں ہے قوم کی تاریخ کے علاوہ ان پانچ کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں خصوصا دس احکامات جن کا مغرب میں چرچا ہے تورات میں کل چھ سو تیرہ احکامات ہیں جو شرعہ اور قبانین معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں عبرانی زبان میں تورات کے لقوی مہنی ہے سبق چنانچہ تورات میں جو کچھ شامل ہے جسے ایک دینی قوم کو سبق ہو اور جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کا راج تھا اور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کی اجازت سے ہی اپنے محبت پر آیا کرتے تھے اس زمانے کی علماء اپنا زیادہ تر وقت شرعی اور فقہی غور و فکر میں گزارتے تھے جو تورات پر مبنی تھی جب سن سبتر عیسوی میں روم نے ان کا محبت تباہ کر دیا تو موسوی امت بکھر گئی اس کی علماء نے تفسیر و تفہیم کے کام پر زور دیا نتیجہ یہ ہوا کہ سن دو سو قبل مسیح اور سن دو سو کے درمیان ایک مصف جمع ہو گیا اس میں یہ حدیر کے سب سے نامور علماء کی آراء اور تفسیریں شامل تھیں اس مصف کو مشنا یعنی روایات جو دھورائی گئیں کہتے ہیں آئیدہ کی فقہی اور قنونی تفقیر اس پر مبنی اور تلمود اس سے ماخوز ہے مشاچھے حصوں میں بنتے ہوئی ہے بیج، ایاد، نسار، نقصانات، مقدس، امور اور تحارت البتہ ان ناموں سے ان کا مکمل مواد ظاہر نہیں ہوتا مثلاً بیج کے حصوں میں فصلوں کی کاش سے وابستہ قنونی امور کے ساتھ ساتھ قریبوں کا حصہ اور عبادات کے حصول شامل ہیں اس طرح ایاد کی حصے میں پساخ اور شابات جیسے تہواروں کے علاوہ مقدس صحفہ کی قدب کے اصول درج ہیں دوسری اور تیسری صدی اسی میں یہودی اپنے محبت سے محروم درس تورات میں مجذوب رہے سلطنت روم نے قوم یہود کے لیے یورشلم میں کوئی جگہ نہ چھوڑی دی چنانچہ وہ بکھر کر مجودہ اسرائیل اور عراق کے دیگر شہروں میں بس گئے تورات کو پڑھنا اور گزر علماء کے زبانی کلام کو یاد کرنا اس پر غور و فکر کرنا ایک عبادت سی بن گئے تھے اس عبادت کے نتیجے میں تلموت وجود میں آئی کنانی اور بابلی مدن میں مقیم یہودی علماء نے اپنی زندگی کا مقصد موسیٰ کی تورات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بنا لیا تھا لہٰذا انہوں نے مشنا یعنی ان کے گزر علماء سادزہ عبرانی رابی لغوی میریا کا کی روایت کا مطالعہ اپنے بنیادی موقف بنا لیا تھا اس مطالعہ کے نتیجے میں تفسیر کی دو اقسام ظاہری اگادہ یعنی تاریخی اور معرفی روایات حالاخہ قانونی اصولی اور اخلاقی روایات دونوں اقسام تورات اور مشنا کے مطالعہ کا نتیجہ ہیں در حقیقت آج دو الگ مجموعے وجود میں آئے ہیں جن کو ہم تلمود کا نام دے سکتے ہیں ان میں سے ایک پہلے تیار ہوئی جو چوتھی صدی کے اسرائیلی مدن کی پیداوار ہے اس کو یروشالیمی تلمود کا نام دیا گیا دوسری پانچویں صدی میں بائبل میں مکمل ہوئی اور اس کو بابلی تلمود کہا جاتا ہے بابلی تلمود کو ذرا زیادہ عزت حاصل ہے اور حالی میں زیادہ استعمال بھی ہے یہودیوں پر روزے کی عبادت فرض ہے ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ شابات کے چھبیس گھنٹوں کی تیاری اور انتظار میں گزر جاتا ہے کیونکہ وہ چھبیس گھنٹے پوری طرح عبادت کے لیے وقف ہوتے ہیں شابات کا آگاد جمعہ کی شام سورج کے ڈھلنے پر ہوتا ہے اور اختتام ہفتے کی رات کو تین ستارے نظر آنے پر اس دوران دین کے پیروکار پیسے کمانے والے کام نہیں کرتے پیسوں کے ذکر سے پرہیز کرتے ہیں بجلی کو نہیں چھڑتے یعنی جو بتیاں جل رہی ہیں ان کو بجھاتے نہیں اور جو بجھی ہیں ان کو جلاتے نہیں آگ سے آگ نہیں جلاتے یعنی چولا بند رہتا ہے گاڑی نہیں چلاتے اور دیگر پابندیاں ان پابندیوں کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جب یوروشلم میں بنی اسرائیل کی بڑی عبادت کا ہوتی تھی جو عالمی یہودیت کا مرکز تھی تو دین کے تمام شرع فرائز وہیں ادا ہوتے تھے سن ستہ عیسوی میں روم کی فوج نے اس عبادتگاہ کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں یہودی بکھر گئے اب قوم یہود کو اس مسیحہ کا انتظار ہے جس قیامت پر ان کی یہ مرکزی عبادتگاہ دوبارہ تعمیر ہوگی اس وقت کے آنے تک شبات ہی وہ عبادتگاہ ہے وقت اور عرضو کی تعمیر کردہ جو ہر ہفتہ دوبارہ بنتی ہے اور ہر ہفتہ بکھر جاتی ہے یہودی مذہب میں تین وقت کی عبادت ہوتی ہے جنہیں صبح و دوپہر کی عبادت فرض ہے اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائز میں کوئی فرق نہیں رہتا تمام عبادات فردن بھی ادا کی جا سکتی ہے اور باجماعت بھی تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے خصوصا اس لیے جماعت جب کٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل حاضر ہوتی ہے جماعت کو پورا ہونے کے لیے کم از کم دس افراد کی ضرورت ہے ورنہ ایک ساتھ رہ کے بھی عبادت فردن فردن کی جا سکتی ہے شاخریت فجر کی عبادت ہے اس سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے اس کے چھے حصے ہیں پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں دوسرے میں ترات اور ضبور کے اجزاء پڑھی جاتے ہیں تیسرے میں شما پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ اس پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے اور اس کے بعد عمیدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسیحہ کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو ضبور میں سے پڑھی جاتی ہے اور آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دورایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دورائی جاتی ہے یہود مذہب میں دوسری فرض عبادت دوپہر کی عبادت ہے جس کو منخا کہا جاتا ہے اس میں عمیدہ پڑھی جاتی ہے اور تہواروں پر دوریت کا جز بھی پڑھا جاتا ہے قوم یہود کی تیسری عبادت ماریب یعنی مغرب کی عبادت اس میں شما اور عمیدہ پڑھی جاتی ہے مذہبی یہودیت اپنے عقیدے کی بنیاد مادرانہ نصب پر رکھ سکتی ہے یہودی قانون حلاخہ کے مطابق ایک ماں کے سبھی بچے یہودی ہیں ان کے ذاتی اقائد یا یہودی قانون کی ادم پاسداری کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا ایسے یہودی جو خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی اپنی یہودی شناخت رکھتے ہیں حالانکہ اس شناخت رکھنے والے زیادہ تر وہ ہیں جو لے جلے اور غیر یہودی پسے منظر رکھتے ہیں اس میں ایسے غیر یہودی بھی شامل ہیں جو یہودی اباؤ اجداد رکھتے ہیں اور اب بھی خود کی شناخت یہودی کے طور پر کرواتے ہیں یہودیت کے رسم و رواج سماجی مذہبی اساس کے قوانین کو حلاخہ کھا جاتا ہے جس میں یہود مذہب کے نزدیک اللہ کے احکامات ہیں کہ لباس کی اس طرح وہنا ہے کھانا کیسے کھانا ہے کیا کھانا ہے اور زکاة کا طریقہ متضود ایک عبرانی زبان کے لفظ ہے جس کے مطلب ہے احکام اگرچہ یہ لفظ کبھی کبھی زبانی یا بیانی اسطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مثلا اپنی والدہ کی خدمت کرنا متضو ہے دوسرے لفظوں میں اللہ کے احکامات کو ماننا بھی اس کی مراد لی جاتی ہے یہودیوں میں عبادت کا کو سانہ گوک کہتے ہیں جو حقل سانی کی نابودی کے بعد وجود میں آیا اور اب یہیں سب سے بڑا عبادت کا مرکز منا جاتا ہے یہودیوں میں ہفتے کا دن عبادت کا ہوتا ہے اسے سبت کہا جاتا ہے اس دن یہودی باجماعت عبادت کرتے ہیں اور اس دن خصوصی دوائیہ انتظامات کیے جاتے ہیں کوشر کو شریعت یا کوشر ہونا یہودیت کے سماجی اور مذہبی اعتقاد کے ایک اہم ترین جزہ ہے اس سے مراد ایسا گوشت کھانا جو شرعی قوانین کے تحت مضبوح ہو یعنی جس طرح اسلام حلال گوشت کا مقام اہمیت ہے اسی طرح کوشت یہودیت میں مقام رکھتا ہے قیام پاکستان سے پہلے یہاں کوئی پچی سو کے قریب یہودی خاندان آباد تھے جو عراق سے آئے تھے قیام پاکستان کے بعد بہت سارے خاندان بھارت اور اسرائیل منتقل ہو گئے انیس سو پچاسی میں ایک آخری خاندان میں اسرائیل منتقل ہو گیا لیکن پچھلے دنوں ایک اور بندہ جس کا نام فیشل بن خالد ہے اپنی آپ کے جوش کے طور پہ منظر آم پر لے کر آیا محتاط ذرائع کے مطابق پاکستان میں اب بھی بہت سارے یہودی آباد ہیں لیکن وہ اپنی پہچان چھپا کر رہ رہے ہیں نادرہ میں ان کا ریکارڈ بہت خفیہ رکھا جاتا ہے کراچی میں اب بھی بنی اسرائیل یا یہودیوں کا قبرستان موجود ہے جس کی ایک بلوچ فیملی رکھوالی کرتی ہے موسیقی